اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الیکٹیکل اینڈ الیکٹونکس سلوشن میں خوش آمدید آج ہم آپ کو چھت کے اندر لینٹر میں جو الیکٹیکل وائرنگ کے لئے پائپنگ کی جاتی ہے اس کا مکمل طریقہ کار بتائیں گے یہ ہمارے سامنے ایک چھت ہے جس میں وہ سریعہ بان دیا گیا ہے اور پائپنگ کر دی گئی ہے اور اس کا یہ حصول ہوتا ہے سادہ سا کہ جب سریعہ بان دیا جاتا ہے اور پھر یہ پائپنگ کی جاتی ہے اور کسی بھی روم کے اندر فین باکس جو ہے اس کو کمرے کے سینٹر میں رکھا جاتا ہے دیواروں سے اس کی پیمائش کر کے کمرے کے سینٹر میں فین باکس رکھنے کے بعد اسی فین باکس کو مین ڈسٹریبوشن بورڈ کے ساتھ پائپ کے ذریعے سے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے وہاں سے اس کی مین سپلائی یو پی ایس کی سپلائی سولر کی سپلائی یا کیبل کی تار بھی لائی جا سکتی ہے ویسے سب سے بہترین نظام یہ ہوتا ہے کہ کیبل کے لیے الہدہ پائپ ڈالے جائیں تاکہ اس کے ریزلٹ پر کوئی فرق نہ پڑے یہاں پر ہم نے ایک بہت ہی فلیکسبل پائپ استعمال کیے ہیں تاکہ کام آسان بھی ہو جائے اور بعد میں تاریں ڈالنے بھی آسان ہو جائیں بینڈ کم سے کم ڈالنے پڑے یہاں لینٹر کے اندر بینڈ بلکل بھی نہ ڈالا جائے تو یہ مختلف قسم کے جو رومز ہیں واشروم یہ واشروم آپ کو نظر آرہا ہے یہ اس کی لائٹنگ ہے چھوٹے پائپ کے لیے جو اس میں جگہ رکھی گئی ہے چھوٹے بورڈ کے لیے جگہ رکھی گئی ہے اور جنکشن باکس رکھے گئے ہیں یہ ایک روم ہے روم کے درمیان میں جو فین باکس رکھا گیا ہے لائٹوں کے لیے کنیکشن رکھیں گئے ہیں اور مینڈ ڈسٹیبوشن بورڈ سے اس کے فین باکس کو اٹیچ کر دیا گیا ہے یہ پورے گھر کی جو چھت ہے اس کے اندر جو پائپنگ کی گئی ہے اس سٹائل سے کی گئی ہے کہ ہر روم کو اٹیچ کیا گیا ہے مینڈ ڈسٹیبوشن بورڈ کے ساتھ تمام چھوٹے جو بورڈ ہیں جو مینڈ ڈسٹیبوشن بورڈ کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ پورے گیا ہے جہاں سے ہمیں یہ روم کو کنٹرل کرتے ہیں مینڈ ڈسٹیبوشن بورڈ ہے اس کے تمام جو پائپ ہیں ہر روم کے الہدہ الہدہ یہاں پر آ رہے ہیں یہاں سے مین سپلائیں جائیں گی یو پی ایس کی سپلائی جائے گی اور دوسری ساری سپلائیں یہاں سے کنٹرل کی جائیں گی یہ پہلی جو لائن ہے اس کے اندر بھی فین باکس میں جو پائپ جا رہا ہے یہ بھی مین سپلائی کے لیے ہے جس طرح کیلئی سپلائی ہو جو بھی یو پی ایس ہو یا کچھ بھی وائرنگ کے کنیکشن ہو سولر ہو بارمورڈ ڈی سی ہو تو یہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ آپ یہی سے کنٹرل کر سکتے ہیں ایک انچی کا پائپ استعمال کیا گیا ہے اس میں آپ دو 2.5 ایم ایم کی کیبلز اور اس کے ساتھ 2.5 ایم ایم کی یو پی ایس کی کیبل بڑی آسانی تسالت جا سکتے ہیں اگر آپ نے ایسی ڈی سی کی وائرنگ کرنی ہو تو لیدہ سے 2.5 ایم ایم کی کیبل بھی یہاں پر لی جائی جا سکتی ہے کوئی مشکل نہیں ہوگی اچھا یہاں پر ایک بات نوٹ فرمالیں کہ اگر آپ وائرنگ میں کسی قسم کی پریشانے سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک دو کام ضرور کریں ایک تو جب مین پائپ جو ہیں ان کو لیدہ سے ہر روم کو لیدہ سے کنیکٹ کر دیا جائے تو اس کے علاوہ دو دو رومز جو ہیں ان کو آپس میں بھی لنک کر دینا چاہیے ایک پائپ کے ذریعے سے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اگر کوئی ایک سائٹ کا پائپ ڈیمج ہو جائے یا اس میں کوئی پرابلم مان جائے تو وہ دوسری سائٹ سے لنک ہونے کی وجہ سے کیا ہو آپ اس کی وائرنگ اس روم کی دوسری طرف شفٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک اور بات واضح طور پر بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈان اتاری جاتی ہیں بینڈ کے ذریعے سے مشری طرف یہ بالکل دیوار کے اندر اس کا جو مطلب حصہ جانا چاہیے پورا ایک انچ تک جری دیوار کے اندر لگا کر وہ سیدھا دیوار کے اندر پائپ جانا چاہیے بہت سارے لیکٹیشن حضرات یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ پائپ جو ہے وہ تھوڑا دیوار سے باہر ہی رہ جاتا ہے جس کے واسے جب مستری صاحبان پلستر کرتے ہیں تو بڑی پرابلم منتی ہے تو یہ ڈسٹیبیشن بورڈ دیوارہ سے ہم دکھا رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ سارے پائپ آ رہے ہیں مین کے لیے دو پائپ ڈال دی جاتے ہیں تاکہ اگر مین کو بڑے لوڈ کے لیے ایسی وغیرہ بھی چلانے ہوں تو وہ بھی چلائے جا سکتے ہیں دو یا تین یا چار میٹر بھی لگانے ہوں تو ان کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور کام خاص طور پر کیا جاتا ہے کہ جو ڈسٹیبیشن بورڈ ہے اس کو جو اگر ڈبل سٹوری مکان ہے تو اس میں دونوں ڈسٹیبیشن بورڈوں کو دو یا تین پائپوں کے ذریعے سے آپس میں لنک کیا جاتا ہے تاکہ آنے والے وقت میں مختلف قسم کی جو سپلائیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے یہ یہاں پر دیکھیں کمرے کا جو سینٹر آ رہا تھا تو فین بوکس جو ہے وہ سینٹر سیدھر ہٹ کے رکھا گیا ہے اور اس میں ہم نے خاص طور پر ان کو ایک بات ہے جو شٹرنگ والے تھے جو سریعہ بانے والے ان کو کہی تھی کہ آپ نے بالکل سینٹر میں یہ بیم نہیں ڈالنا اس سے ایک فٹ سائیڈ پر ڈالنا ہے تاکہ ہمارا فین بوکس ڈسٹرب نہ ہو اگر پائپ کراس ہو رہے ہیں اور پائپوں میں فلیکس بیلٹی ہو تو اتنا ایشو نہیں ہوتا لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ پائپ جو ہے ان کی کراسنگ کم سے کم ہو اس سے کیا ہوگا کہ جب کنکریٹ کی جاتی ہے تو اس پر پریس ہونے کے امکانات جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور پائپ کی حفاظت رہتی ہے یہ جو شٹرنگ کی گئی ہے یہ شیڈ کی گئی ہے اس میں لائٹیں جب دی mag ہیں ہمارا بینا جو